حدیث نمبر ایک ہزار چار سو سرسٹھ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتی ہیں نماز حضر و سفر میں دو دو رکتیں فرض ہوئی پھر سفر کی نماز برقرار رہی اور حالت اکامت کی نماز میں اضافہ ہوا حدیث نمبر ایک ہزار چار سو اٹھ سٹھ ایک دوسری سنت سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ نے جب نماز فرض فرمائی تو دو دو رکتیں فرض کی پھر حالت اکامت میں اسے مکمل کیا اور سفر کی نماز اسی پہلی حالت پر رہی حدیث نمبر ایک ہزار چار سو انہتر ایک دوسری سنت سے حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتی ہیں شروع شروع میں نماز دو دو رکتیں فرض ہوئی پھر سفر کی نماز اسی حالت پر برقرار رہی اور حالت اکامت کی نماز مکمل کی گئی حضرت زہری فرماتے ہیں میں نے حضرت قروع رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سفر میں مکمل نماز کیوں پڑتی ہیں انہوں نے جواب دیا کہ انہوں نے وہی تعویل کی جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کی حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ارز کیا کہ قرآن مجید میں ہیں سورة النساء آیت نمبر 101 تم پر حج نہیں کہ نماز میں قصر کرو اگر تمہیں خوف ہو کہ کفار تمہیں فتنے میں ڈالیں گے اب تو لوگ امن میں ہیں لہٰذا قصر کی کیا ضرورت ہے انہوں نے فرمایا مجھے بھی اس بات پر تعجب ہوا تھا جس پر تمہیں تعجب ہوا ہے تو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ ایک صدقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا پس اس کے صدقے کو قبول کرو حدیث نمبر 1471 ایک اور سنت سے بھی اس کی مثل مروی ہے حدیث نمبر 1472 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں تمہارے نبی کی زبان پر حالت کامت میں چار حالت سفر میں دو اور حالت خوف میں ایک رکت نماز فرض کی حدیث نمبر 1473 ایک اور سنت سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے مسافر پر دو رکتیں مقیم پر چار اور حالت خوف میں ایک رکت فرض فرمائی موسیقا موسیقا موسیقا